بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورٹ سمیسٹر کی سبجیکٹ ہیلتھ ایسیسمنٹ 2 پر رہے ہیں ہیلتھ ایسیسمنٹ 2 میں ہم نے یونٹ 1 پیریفرل وسکولر ایسیسمنٹ اور مسکولو اسکیلٹل ایسیسمنٹ کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے یونٹ نمبر 2 مینٹل اسٹیٹس اور نروس سسٹم ایسیسمنٹ پر لیا تھا یونٹ نمبر 4 لنگس اور تھوریکس ایسیسمنٹ ہم نے پر لیا تھا جو کہ ہمارے چینل کے پلیلیسٹ میں موجود ہے اور ان کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے انڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم یونٹ نمبر 3 کارڈیو وسکولر سسٹم ایسیسمنٹ ڈسکس کریں گے تو اسٹیڈنس ویڈیو لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشتفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں کارڈیو وسکولر سسٹم کی ایسیسمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں جیسے جو دوسری بوڑی سسٹم کی ہم ایسیمنٹ کرتے وقت انسپیکشن کرتے تھے پلپیشن کرتے تھے پرکشن کرتے تھے اور اسکلٹیشن کرتے تھے اسی طرح ہم کارڈیو وسکولر سسٹم میں بھی سب سے پہلے انسپیکشن کریں گے اس کے بعد پلپیشن کریں گے پھر پرکشن کریں گے اور پھر اسکلٹیشن کریں گے اس طرح سے اپنا ایسیمنٹ کارڈیو وسکولر سسٹم پہ ہم کمپلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے جب بھی ایسیسمنٹ کی بات آتی ہے کارڈیو ورسکولر سسٹم کی تو فرسٹ آپ جنرل اپیرنس کو دیکھتے ہوں جنرل اپیرنس میں لکھا ہے فرسٹ ایک مومنٹ ٹو ایسیس دے پیشنٹ جنرل اپیرنس کہ فرسٹ آپ اس طرح کا مومنٹ لیتے ہو کہ پیشنٹ کے جنرل اپیرنس کو ایسیس کرتے ہوں آپ دیکھتے ہو کہ پیشنٹ بہت زیادہ آوریلی تین تو نہیں ہے یعنی بہت زیادہ پتلہ تو نہیں ہے اور بیس تو نہیں ہے الیرٹ ہے یا نہیں اگر پیشنٹ کو کوئی انزائیٹی تو نہیں ہے انجیس تو نہیں ہے پیشنٹ اس کے اسکن کے کلر کو آپ نوٹ کرتے ہو ٹیمپریچر کو نوٹ کرتے ہو اسکن کے ٹرگر کو آپ نوٹ کرتے ہو کہ کتنا اسکن میں ریجیڈیٹی ہے اور اس کے ٹیکسچر یعنی اس کے ساخت کو دیکھتے ہو کہ اسکن کا ساخت کیسا ہے کہ ہی پیشنٹ کے فنگر کلپ تو نہیں ہے کلپٹ فنگر ایسے فنگر ہوتے ہیں جس میں جو فنگر کے ٹپس ہوتے ہیں وہ ان لارج ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے جو نیلز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لی کرو ہوئے ہوتے ہیں فرنٹ سے وہ بیک کی طرف کرو ہوئے ہوتے ہیں اس کی پکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ کمیونٹی میں شیئر کروں گی پھر کمیونٹی بھی چیک کر لیجئے گا کہ کلمٹ فنگر کیسے ہوتے ہیں تو یہ کلمٹ فنگر ہم کیوں کارڈیو اسکولر سسٹم میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ کلپنگ اس سائن آف کرونک ہائپوگزیا کاسٹ بائی ایلین تی کارڈیو اسکولر رسپائریٹری ڈیسورڈر کہ کلپنگ تب ہوتی ہے جب کرونک کے لیے ہائپوگزیا ہوں اگر کرونک کے لیے اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے بوڈی پارٹس کو بوڈی ڈیشیوز کو تو تب جا کے فنگر کلمٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہائپوگزیا ہیں یا تو کارڈیو اسکولر ابنورملٹی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اسی لیے جب بھی ہم رسپائریٹری سسٹم کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تب بھی ہم کلپنگ آف فنگر دیکھتے ہیں اور جب ہم کارڈیو اسکولر اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی جنرل اپیئرنس میں ہم کلپنگ آف فنگر دیکھتے ہیں اگر پیشن کی اسکن بہت ڈرگ ہے تو اس ٹائم اس کے اسکن پہ آپ پیلر کلر سائی طریقے سے نہیں جج کر سکتے ہیں اس وجہ سے اس ٹائم آپ نے میوکس ممبرین کو دیکھنا ہے کہ میوکس ممبرین میں پیلر ہے یا نہیں اگر میوکس ممبرین میں پیلر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ پیشن کو ہائپوگزیا کا کوئی مسئلہ ہے بوڈی میں یعنی بلڈ سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے اب جب ہم اسیسمنٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کارڈیو اسکولر اسیسمنٹ میں سب سے پہلے ہم نیک ویزلز کو دیکھتے ہیں یعنی نیک کے اندر جتے بھی ویزلز سے ان کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو انسپیکشن میں لکھا ہے اب ہم نیک میں اگر ویزلز کی بات کریں تو اس میں ٹو میجر ویزلز ہوتی ہیں ایک تو کیروٹیٹ آرٹری ہے اور دوسرا جگلر وین ہے سب سے پہلے ہم کیروٹیٹ آرٹری کو دیکھتے ہیں کیروٹیٹ آرٹری کی انسپیکشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نورملی ہمیں ایک تیز سی اور برسک مینز کے تیز اور لوکلائز پلسیشن ہوتی ہیں یعنی ایک لوکلائز اس کی پلسیشن ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہے ڈیفیوز پلسیشن اس کی نہیں ہوتی نورملی جسٹ لوکلائز پلسیشن ہوتی ہیں اور برسکی ہوتی ہیں وہ تیز ہوتی ہیں تو یہ نورمل کیروٹیٹ آرٹری کی پلسیشن کی اپیرنس ہے اور انٹرنل جگلر وین ہے سوفٹر انجولیٹنگ پلسیشن اب اگر ہم انٹرنل جگلین وین کی دیکھیں تو کیروٹیٹ آرٹری کے بنسبت اس کی جو پلسیشن ہوتی ہیں وہ سوفٹر ہوتی ہیں اور انڈیولیٹنگ ہوتی ہیں انڈیولیٹنگ کا مطلب ہے کہ سموتھی رائزنگ اور فالنگ یعنی سموتھلی وہ رائز ہوتی ہیں اور پھر فال ہوتی ہیں یعنی ایک ویو لائک مومنٹ وہاں پہ ہوتی ہیں اس کو ہم انڈیولیٹنگ پلسیشن کہتے ہیں اب جو کیروٹیٹ آرٹری کی پلسیشن ہے اس کے برعکس اگر ہم جگلین کے پلسیشن کو دیکھیں تو جگلین کی پلسیشن بریتنگ کے ساتھ اور پوزیشن چینج کرنے کے ساتھ یہ پلسیشن بھی چینج ہوتی ہے لیکن کیروٹیٹ آرٹری میں چاہے پوزیشن کو جتہ بھی چینج کیا جائے چاہے یہاں پہ جتہ بھی بریتنگ کیا جائے تو کیروٹیٹ آرٹری کے جو پلسیشن ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتی لیکن جگلین کی جو پلسیشن ہے اس میں چینجز آ جاتے ہیں اگر ایک بندہ بیٹا ہوتا ہے تو تب انٹرنل جگلین وون پروٹرور ہوتی ہے باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اگر پیشن کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بلکل فلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس سیمسی کیوز بن سکتی ہے تو آپ کا جو صحیح انظر ہے وہ اپشن اے ہوگا جگلین کی ڈسٹنشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کس طرح کیسے ایوالویٹ کریں گے اگر آپ نے جگلین کی ڈسٹنشن کو ایسس کرنا ہے تو پیشن کو سپائن پوزیشن پہ اس کو پوزیشن کریں ایسا پوزیشن کریں کہ آپ جگلین کی پلسیشن کو دیکھ سکو اور یہ جو جگلین کی پلسیشن ہوتی ہے یہ رائٹ ایٹریم کی ریفلیکشن ہوتی ہے یعنی رائٹ سائٹ آف دی ہارٹ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی ریفلیکشن ہمیں جو جگلر وین ہے اس کے دنسٹنشن کے تھروں مل دی ہے فار ایکزامپل اگر رائٹ سائٹ آف دی ہارٹ میں فیلوئر ہے رائٹ سائیڈ فیلوئر ہے ہارٹ کی تو پھر اس میں بلڈ جمع ہو جاتا ہے اور وہ بلڈ پھر وینہ کیوہ میں اور وینہ کیوہ سے جب آگے چلا آتا ہے تو سب سے بڑا وین جوگلر وین ہے تو یہ اس میں چلی آتی ہے اور اس کی دسٹنشن ہوتی ہے یہ ویڈن ہو جاتا ہے تو اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ ہارٹ فیلوئر ہے تو اس لئے کہہ رہا ہے کہ رائٹ ایٹریم جو ہے اس کی ریفلیکشن یہاں پہ شو ہوتی ہے جوگلر وین میں اب جب آپ جوگلر وین دسٹنشن کر رہے ہو تو اس ٹائم آپ نے بیٹ کا جو ہیڈ ہے اس کو ترٹی ٹو فورٹی ڈگری پہ ایلیویٹ رکھنا ہے اس کی آپ سیم سیکیوز میں پوچھی جا سکتی ہے کہ اگر آپ وائل ایوالویٹنگ جوگلر وین دسٹنشن دے ہیڈ آف دے بیٹ ویل بی ایلیویٹڈ اپ ٹو تو آپ کا انسر ہوگا ترٹی ٹو فورٹی فائف ڈگریز اب یہ آپ نے یاد رکھنی ہے لوکیٹ دے انگل آف لویس انگل آف لویس اسٹرنل نوچ اب یہاں پہ اسٹرنل نوچ جو ہوتا ہے اسٹرنم کے اوپر ایک چوٹا سا وہ سٹرکچر ہوتا ہے گھڑا سا اس کو ہم اسٹرنل نوچ کہتے ہیں اور اس کو ہم انگل آف لویس اس بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک فیزیشن تھا لویس اس نے اس کو فرس ٹائم اس کی لوکیشن بتائی تھی تو اسی وجہ سے اس کو انگل آف لویس کہا جاتا ہے تو اسٹرنل نوچ کو آپ کی طرح سے لوکیٹ کریں گے تو بتا رہا ہے تو دو سو پلپیٹ دے کلیویکلز ویر دے جوین دے اسٹرنم تو آپ نے کیا کرنا ہے کلیویکلز کو پلپیٹ کرنا ہے کہ کلیویکلز کس جگہ پہ آکے اسٹرنم کے ساتھ جوین ہوتی ہیں دے سپرا اسٹرنل نوچ اور جس جگہ کلیویکلز آکے اسٹرنم کے ساتھ جوین بنا لیتی ہیں تو اس جگہ کو ہم کہتے ہیں سپرا اسٹرنل نوچ یعنی اسٹرنم کے اوپر والا نوچ کہ وہ نوچ وہ سٹرکچر جس میں جوائننگ ہو رہی ہے کلیویکلز اور اسٹرنم کی پلیس یور فنگر ٹو فنگر آن دا سپرا اسٹرنل نوچ اب آپ نے جو فرس ٹو فنگر سے وہ رکھنے ہیں سپرا اسٹرنل نوچ پہ دین ویٹ آوٹ لیفٹنگ دیم فرام دے اسکن سلائٹ دیم ڈاؤن دے اسٹرنم اب آپ کو آپ نے ان دو انگلیوں کو ادھر ادھر نہیں لے جانا ہے بلکل سیدھا اسٹرنم تک لے آنا ہے انٹل یو فیل ای بونی پروٹرنس اور تب تک لانا ہے جب تک آپ کو یہاں پہ کوئی بونی پروٹرنس فیل نہ ہو پروٹرنس بھی کوئی اپرا سا حصہ جو ہوتا ہے وہ بون کا اس کو کہتے ہیں بونی پروٹرنس تو تھوڑا سا اپرا سا حصہ آپ کو محسوس ہوگا تب تک آپ نے نیچے لانا ہے تو یہ جو اپرا ہوا حصہ جس جگہ پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے انگل آف لویس اس کو کہتے ہیں انگل آف لویس اور یہ جب ہم جنرل سپیکنگ کرے تو بیلو دی لی ویل آف ٹی ٹو ٹو ٹی تھری یہ موجود ہوتا ہے اسٹرنل نو جیسے ہم کہتے ہیں یا پھر ہم اس کو انگل آف لویز کہتے ہیں یا اس کو ہم منوبریو اسٹرنل جنگشن بھی کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس میں اسٹرنم کا جو منوبریم ہے وہ اسٹرنم کے بوڑی کے ساتھ جنگشن کی ہوئی ہوتی ہے تو اسی لیے وہاں پہ وہ بونی پروٹیوبرنس جو ہے وہ فیل ہو دی ہے آپ نے انٹرنل جگلر وین کو فائنڈ آوٹ کرنا ہے اور انٹرنل جگلر وین کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جو وینس پریشر ہوتی ہے وہ زیادہ یقین کے قابل ہوتی ہے بنسبت ایکسٹرنل جگلر وین کے یعنی ایکسٹرنل جگلر وین کی بنسبت اگر ہم انٹرنل جگلر وین میں وینس پریشر دیکھ لیں تو وہ زیادہ ریلیے بل ہوتی ہے اب آپ کیا کریں گے کہ ایک فلش لائٹ آپ شائن کریں گے پیشن کے نیک پہ جس سے وہ جو وہاں پہ وینس پلسیشن ہو رہی ہے اس کے شیڈو بن سکے اس کے سائے بن سکے اور وہ آپ کو ہائلائٹ ہو جائے آپ اس بات کا یقینی بنا لے کہ آپ جگلر وین پلسیشن اور کیروٹیٹ آرٹری پلسیشن میں فرق کر پا رہے ہو تو اس کی فیچر تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی کہ جو کیروٹیٹ آرٹری والا پلسیشن ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور وہ لوکلائز ہوتا ہے لیکن جو جگلر وین والا پلسیشن ہوتا ہے وہ سوفٹر ہوتا ہے اور وہ بوڈی پوزیشن کے ساتھ اور بریتھنگ کے ساتھ چینجز ہوں میں آ جاتے ہیں تو اس کے تھوڑھ ہم پتہ لگا سکتے ہیں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ جگلر وین پلسیشن کونسی ہے اور کیروٹیٹ آرٹری پلسیشن کونسی ہے یہ ایک اور ایزی وی بھی ہے جس کے تھوڑھ آپ آرٹریری پلسیشن اور وینس پلسیشن میں ان کو ایک دوسرے سے دسٹنگوش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ سلائٹلی پلپیشن کریں تو پلپیشن کرنے کے بعد جو پلسیشن کنٹینیو رہی تو وہ آرٹریری پلسیشن ہے کیونکہ آرٹریری پلسیشن ان کی پلپیشن کرنے پہ نہیں رکتی ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے لیکن اگر وینس پلسیشن ہوا تو وہ ڈسپیئر ہو جائے گا کیونکہ وینس پلسیشن پہ اگر توڑا سا بھی فنگر کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے آلسو وینس پلسیشن انکریز آر ڈیکریز ویچ چینجز ان دے بوڑی پوزیشن وہی بات ہے کہ وینس پلسیشن بوڑی پوزیشن کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے آرٹریریل پلسیشن ریمین کانسٹن لیکن آرٹریریل پلسیشن ریمین کانسٹن رہتی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آتی لوکیٹ دے ہائیس پوئنٹ ایلونگ دے وین ویر یو کین سی پلسیشن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ہائیس پوئنٹ ہے یعنی لوکیٹ دے ہائیس پوئنٹ ایلونگ دے وین ویر یو کین سی پلسیشن آپ نے جہاں پہ بھی پلسیشن فیل کیا ہے تو اس کا ہائیس پوئنٹ جو ہے ایلونگ دے وین یعنی وین کو یہ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہائیس پوئنٹ اس کا کتنا ہے وہ آپ نے لوکیٹ کرنی ہے اس کی لوکیشن یاد رکھنی ہے کہ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے اب جو ہائی پوائنٹ جس جگہ پہ آپ کو وینس پلسیشن نظر آ رہی ہے آپ کو وینس پلسیشن فیل ہو رہی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اب آپ نے سنٹی میٹر رولر کے تروں اس کو میئر کرنا ہے کہ اس ہائی پوائنٹ اور اسٹرنل نوچ میں کتنا ڈسٹنس ہیں آپ نے اگر معلوم کر دیا تو پھر recording this finding as well as the angle at which the patient was lying یعنی record this finding as well as the angle at which the patient was lying اب یہ جو آپ کے ساتھ جو finding آئی ہے اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے record میں رکھنا ہے اور جو patient جس angle پہ lying اس کی ہوئی تھی جس angle پہ لائی کر رہا تھا تو وہ angle بھی آپ نے لکھنی ہے اگر پیشنٹ کا بیٹ 45 دگری انگل پہ ہے اور ساتھ میں اگر 3 to 4 سنٹی میٹر اگر موجود ہے اگر وہاں پلسیشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں جوگلیر وینڈ ڈسٹینشن ہو گئی ہے نورمیلی 3 to یعنی ایباو 3 کبھی نہیں جاتی یعنی اسٹرنل نوچ سے ایباو 3 کبھی نہیں جاتی لیکن اگر 3 to 4 ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جوگلیر وینڈ ڈسٹینشن ہے پلپیشن to pulpit the carotid artery lightly place your finger just medial to the trachea and below the angle of the jaw carotid artery کو pulpit کرنے کے لیے اب اپنا ہاتھ lightly اپنے جو fingers ہیں وہ trachea کے medial site میں رکھ دیں اور یہ medial site میں جو jaw کا angle ہوتا ہے اس سے just below رکھ دیں the pulse should be regular in rhythm and have equal strength in right and left carotid artery یہاں پہ carotid pulse جو ہے اس کے rhythm کو بھی بلکل regular ہونا ہے اور دونوں site میں right اور left carotid artery میں اس کی rhythm اس کی appearance سب جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہونی چاہیے اس میں کوئی changes نہیں ہونی چاہیے you shouldn't be able to detect any palpable variations known as thrills یعنی you should not be able to detect any palpable variations یعنی normally ہی طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی palpable vibrations نہیں ہوتے اگر palpable vibrations آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ ان کو thrills کہلاتی ہیں لونار پلپیٹ both carotid arteries at the same time are pressed to firmly آپ نے کبھی بھی دونوں carotid artery کو ایک ساتھ پلپیٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ ایک ساتھ پلپیٹ کرتے وقت اگر آپ مضبوطی سے اس کو پرس کریں گے تو پھر if you do the patient may faint or become bredicardic تو پھر blood کو جو supply ہے oxygenated blood کی وہ reduce ہو جائے گی اور اکدم سے بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا اور بریڈی کارڈیک ہو جائے گا اس کو بریڈی کارڈیا ہوگا تو یہ pulsation کے findings تھے اب اسکلٹیشن ہے normally you should hear no vascular sound over the carotid artery upon اسکلٹیشن normally اگر آپ کوئی carotid artery پہ اسکلٹیشن کروگے تو آپ کو کوئی vascular sound وغیرہ کچھ بھی نہیں سنائے دیں گے اسٹیوزسکوپ کے بل کے تھو اگر آپ سننے کی کوشش کریں گے اسکلٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں سنائے دیں گا اگر normal ہے تو اگر آپ کو کوئی sound سنائے دیتی ہے blowing sound یا پھر swishing sound swishing sound means کہ کوئی swishing یا پھر کوئی brushing sound جو ہوتی ہے اس کو ہم swishing sound کہتے ہیں تو swishing sound like اگر آپ کو سنائی دے رہی ہے اور اگر آپ کو blowing blow off کرتی سنائی دے رہی ہے تو یہ برویڈز ہیں برویڈز تب ہوتے ہیں جب turbulent blood flow ہوتی ہیں turbulent blood flow کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب blood flow میں کوئی abnormality آ جاتی ہے irregularity آ جاتی ہے irregular fluctuations ہوتے ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے turbulent blood flow تو جب بھی turbulent blood flow ہو جاتی ہے irregular fluctuation ہو جاتی ہے بلیڈز فلو میں تو پھر برویڈز ساونڈ سنائی دیتے ہیں تو برویڈز ساونڈ یہاں پہ turbulent blood flow کی وجہ سے ہوتی ہے turbulent blood flow کب ہوگی تو اگر آتریرو اسکلیروٹک پلک فرمیشن ہوئی ہے کروٹیٹ آرٹریز کے اندر کہی کسی ایریا پہ تو اس کی وجہ سے یہ ساونڈ سنائی دے سکتے ہیں اسکلٹیٹنگ دے کیروٹیٹ آرٹری lightly place the bell of the esthetoscope over the کیروٹیٹ آرٹری آپ کیا کریں گے آرام سے esthetoscope کا جو bell ہے وہ کیروٹیٹ آرٹری کے اوپر رکھیں گے first on the side of the trachea پہ پہلی بار first time آپ trachea کے side پہ رکھیں گے then on the other اور پھر دوسرے side پہ رکھیں گے ask the patient to hold his breath if he can while you ascultate the artery جب آپ آرٹری کو ascultate کر رہے ہو تو patient سے کہے کہ breathing کو hold کریں breathing کو hold کرنے کے لیے ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو bruit sound ہے وہ respiratory problem کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور cardiovascular problem کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ blood جو breathe ہے اس کو hold رکھتی ہے اور hold رکھتی ہے تو اس time جب ہم ascultate کرتے ہیں اس آرٹری کی تو اگر ہمیں bruit sound سنائی دیئے تو وہ cardiovascular ہے اور اگر breathe کو hold نہیں کرتی اور تب ہمیں وہ sign سنائی دیتی ہے تو پھر وہ respiratory بھی ہو سکتی ہے doing so will help eliminate respiratory sound اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو یہ help ہوگی کہ آپ respiratory sound کو eliminate کر سکو گے sound کو breathe کو hold کر کے respiratory sound کو eliminate کر سکو گے that may interfere with your finding جو کہ آپ کے finding کے ساتھ interference cause کر سکتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں sternocleidomastoid muscle ہے first one پھر common kerotid artery ہے جو red color کی دکھائی دے رہی ہے external jugular vein ہے internal jugular vein ہے اور جو highest level of visible pulsation ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے تو وہ جو internal kerotid artery ہے وہ ہاں پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ angle of luis کام پہ موجود ہے تو angle of luis jugular یہاں پہ جو یہ جو tube jugular vein ہے اور kerotid artery ہے تو ان کے بالکل درمیان میں یہاں پہ angle of luis موجود ہے یعنی منوبریم اور external body کے درمیان کی جو connection والی حصہ ہے تو اس کو angle of luis کہا جاتا ہے اب تیک لیسٹرین assessing the heart heart کو اگر ہم assess کریں گے تو تب ہم کیا کریں گے inspection inspect the chest not landmark you can use to describe your finding as well as structure underlining the chest یعنی آپ کیا کریں گے آپ chest کو inspect کریں گے دیکھیں گے اور سے اور اگر کوئی نشان آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ کو اس نشان کے through کوئی findings مل جائے یا پھر کوئی ایسے structures chest وال میں جس کو دیکھ کہ آپ کو کوئی finding مل جائے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے look for pulsation pulsation کیلئے دیکھیں گے symmetry of moment دیکھیں گے اور retractions دیکھیں گے retractions کسے کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی action جس میں drawing something bake ہو تو کسی بھی چیز کو drawing bake اگر ہم کرے تو اس کو کہا جاتا ہے retraction تو یہاں پہ chest کی retraction تو نہیں ہو رہی ہے یا پھر heaves تو نہیں ہو رہے ہیں heaves کسے کہتے ہیں heaves strong outward thrust of the chest while that occur during chest stoll سسٹول کے دوران جو strong outward thrust ہوتی ہے heart کے جو chest while ہے اس کی تو اس کو کہا جاتا ہے heaves یعنی thrust کسے کہتے ہیں thrust means کہ جو suddenly push کرتے ہیں اسے thrust کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی suddenly pushing ہوتی ہے chest while کی اور یہ خاص کر کے stoll کے دوران ہوتی ہیں note the location of the epical impulse اب دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے epical impulse کا location آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو note کرنا ہے this is also usually the point of maximal impulse and should be located in the fifth intercostal space اور یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہم epical impulse کی location کو دیکھتے ہیں تو یہ usually وہ point ہے جس maximal impulses جو ہے وہ بنتی ہیں یہاں پہ create ہوتی ہے یہاں پہ سنائی دیتی ہے اس کے علاوہ لکھا ہے کہ یہ 5th intercostal space میں located ہے اور یہ یا تو بالکل جو ہے میڈیل سائٹ پہ ہے یا لیفٹ سائٹ پہ ہے mid clavicular line کے ہے اس کو آپ اگر صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہے تو یہ جو notice کرنا چاہتے ہے تو یہ آپ children کے اوپر کر سکتے ہو easily children کے اوپر آپ ان چیزوں کو mid clavicular line اور یہ سب کچھ جو ہم پر رہے ہیں تو وہ آسانی سے کر سکتے ہو کیونکہ ان کا جسٹ تین وال ہوتے ہیں جسٹ وہ آرک بنتی ہے تو اسی لیے آرک ایریا یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ جو پلمونک ایریا ہے وہ گرین ٹائپ ہے وہ بالکل سائٹ میں موجود ہے اور انٹر کوسٹل اسپیس جو ریپس کے درمیان اسپیس ہوتی ہے اس کو کہا جدہ ہے ٹرائی کسپیٹ ایریا یہ ایک ڈیفیوز ایریا ہوتا ہے جو کہ رائٹ ونٹرکل کے اندر یعنی وہاں پہ جو ٹرائی کسپیٹ وال ہے رائٹ ونٹرکل اور رائٹ ایٹریم کے درمیان وہ یہاں پہ اس کی ہمیں سنائی دیتی ہے اور جو لاسٹ ہے وہ ہے میٹریل ایریا میٹریل ایریا میں ہم اپکل پلس بھی چک کرتے ہیں اور میٹریل ایریا سب سے امپورٹن جگہ ہے اپکل پلس دینے کے لئے بھی اور کارڈیو وسکولر ایسیسمنٹ میں ہارٹ کو ایسیس کرنے کے لئے بھی اب آپ ان لینڈ مارک کے طرح دیکھیں گے تو جس لینڈ مارک میں کوئی پرابلم ہوئی ہے تو آپ جب ریپورٹ بنائیں گے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی لئے کہہ رہا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہوں کہ یہ ایکزلیری لائن ہے ان کو ڈیفائن کر سکو ان کو آئیڈنٹیفائی کر سکو اب دیکھ اس پلپیشن مینٹین جنٹل ٹچ وین یو پلپیٹ سو دی یو ووٹ ووٹ ناٹ اور سکیر پلسیشن اور سیمیلر فائنڈنگز کہ جب آپ جنٹل ٹچ کر رہے ہو تو اس وقت آپ نے پلپیٹ کرنی ہے اور پلسیشن اس طریقے سے کرنی ہے کہ یعنی صحیح طریقے سے آپ نے جنٹل ٹچ کرنی ہے اگر آپ جنٹل ٹچ نہیں کریں گے تو پھر آپ واضح طور پر پلسیشن کو چیک نہیں کر سکتے اور سیمیلر فائنڈنگز یا پھر اس طرح کی کوئی دوسری بھی سیمیلر فائنڈنگ نہیں کر سکتے فولو ای سیسٹیمیٹک پلپیشن سیکوینس کورنگ دی اسٹرنو کلیوکولر آئیورٹک پلمونک ٹرائکاسپیٹ اینڈی بیگیسٹرک ایریاز یعنی ایک سیسٹیمک پلپیشن سیکوینس جو ہے اس کو آپ فولو آپ نے فولو کرنا ہے کہ سب سے پہلے اسٹرنو کلیوکولر اور پھر آئرٹک اور پھر پلمونک اور ٹرائکاسپیٹ اور ایپیگیسٹرک ایریاز پہ آپ نے پلپیشن کرنی ہے پلپیٹنگ دی اپیکل ایمپلس تو فائنڈ اپیکل ایمپلس یوز دی بال آف یور ہینڈ دی یور فنگر ٹپ پلپیٹ آور دی پیریکارڈیم کیا کرنا ہے آپ نے اگر ایپیگیسٹر پلس کے لئے پلپیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہینڈ بال آف دی ہینڈ مینز کے ہینڈ کی جو پالم ہے پھر اپنے فنگر ٹپس کے پلپیشن کرنا ہے اس کا مطلب ایپیگیسٹر پلس اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نوڈ ہیفز اس میں ہیفز اور تریل جو ہے ہیف اور تریل کی سے کہتے ہیں یعنی جو آؤٹ ورڈ پشنگ ہوتی ہے چسٹ وال کی سیسٹول کے دوران زیادہ ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ہیفز اور تریل جو ہے وہ پلپیٹنگ پلپی پلپیبل وائیبریشن ہوتی ہے جب بھی تربولنٹ بلڈ فلو ہوتی ہے تو اس کی پلپیبل وائیبریشن ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تریل تو یہاں پہ آپ کو نہ تو ہیفز جو ہے وہ نظر آنے ہے نہ تو آپ کو تریل نظر آنا ہے یہاں پہ آپ کو فائن وائیبریشن سنائے دینے ہے جو کہ اس طرح فیل ہوتی ہے کہ جو کیٹ خرخراہت خرخراہت دکھا رہی ہوتی ہے جب سوتی ہے تو اس ٹائم اس خرخراہت کی جو آواز ہے اس ٹائب کی یہ بھی ساؤن ہوتی ہے اب پرکشم میں اگر آ جائے تو پرکشن اتنا زیادہ کامل نہیں ہے یعنی اتنا یوسفل میتھر نہیں ہے اس ٹیکنیک می ہیلپ یو لوکیٹ کارڈیک بورڈرز یعنی اس ٹیکنیک کی وجہ سے صرف می بھی کارڈیک بورڈرز کو بندہ دیکھ سکتا ہے پرکشن آپ نے انٹیر ایکزلی لائن سے سٹارٹ لینا ہے اور سٹرنم تک پہنچ نی ہے اور ساتھ میں آپ نے انٹر کوسٹل سپیس کو بھی فولو کرنی ہے فیفت والے انٹر کوسٹل سپیس کو تو یہ ریزوننس ساؤن باقی پر ہو سکتی ہے لیکن نورملی ہارٹ پہ نہیں ہوتی نورملی دلنس ساؤن ہوتی ہے ہارٹ پہ ہو گیا لیور پہ ہو گیا تو اس میں دلنس ساؤن ہوتی ہے تو یہ جو ساؤن چینجز ہیں یہ ریزوننس ہوتی ہے پہلے جب آپ جس پہ سٹار کرتے تو ریزوننس ساؤن آپ کو سنائی دیتی ہے لیکن جب آپ ہارٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہو لیور سائیڈ پہ جا کے تب آپ دلنس ساؤن 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 پھر اس کے بعد لکھا ہے نورملی ایڈ میٹ کلیوکولر لائن نورملی کیا کرنا ہے نورملی آپ نے یہ جو دل ساؤن ہے یا وہ کہاں سنائی دے گی میٹ کلیوکولر لائن میں اور جو رائیڈ بورڈر ہوتی ہیں ہارٹ کی تو وہ ہمیشہ سٹرنم کے ساتھ الائن ہوتی ہیں اس لئے وہاں پہ پرکشن نہیں ہوتی اچھا سٹرنس تو اس ویڈیو لیکچر کے لئے کافی ہیں یہاں تک اگر آپ لوگوں کوئی کوئی سکشن ہے تو کمنٹ سکشن میں امنا کوششن ڈال لیں میں ایکس ویڈیو لیکچر میں جب آپ لوگوں کو اسکلٹیشن آف دی کارڈیو ویسکولر سسٹم پڑھاؤں گی تو آپ لوگوں کے کسشن کا انسر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ